ہلو دوستو نمسکار رادے رادے کیسے ہیں آپ سبھی آشا ہے امید ہے آپ سبھی بہت بہت اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سواست ہوں گے مجھے میں ہوں گے آپ کے اپنے چینل میں آپ سبھی کا پھر سے ایک بار سواگت ہے اور دوستو آپ کے دامن میں کسیوں کی بہاریوں ہی آتے رہے اور آپ کا دن ہمیسہ منگل میں ہو میں بھارتی پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہوں ایک نئے بلوگ میں تو ہو گئی ہے ہماری سبھے کے شروعات اور یہ دیکھئے میں آگئی ہوں اپنے کیچن میں تو دوستو آج کا دن ہے سنیوار اور تاریخ ہے تین اور یہاں پہ سبھے سبھے میں بنانے جا رہی ہوں گرما گرم پوہا جو کہ ہمارے بچوں کو بہت پسند آتی ہے اور قریباً ٹائم جو ہے نا دس بجے کی ہے سبھے ہی اٹھ گئی تھی پر میں آج کا ناستہ جو ہے پوڑی یا روٹی میں کچھ بھی نہیں بنا رہی تھی تو میں پوہا ہی آج بنا رہی تھی بچوں نے کل سے ہی بولا تھا کہ پوہا ہی کھانا ہے تو میں آج کے دن بنا رہی ہوں اور بچوں کے آج چھٹیاں بھی نہیں تھی تو میں نے آج ان کی چھٹیاں ویسے کر دی ہے تو دونوں کی چھٹیاں میں نے آج کر دی ہے کیونکہ ابھی بچوں کے جو ہے نا ایکجام بہت نزدیک آ چکے ہیں اور کچھ سمیں بعد ایکجام شروع ہونے والے ہیں ان لوگوں کے فائنل ایکجام تو بس گھر میں ہی تھوڑے سے پریپیئر کرنا ہے ان کی پڑھائیوں کو دیکھنا تھا اسی لیے میں نے آج ان کی چھٹیاں بھی کر دی ہے تو ان کی جو پڑھائیاں صبح کی ہونی تھی انہوں نے کر لیا ہے پھر ان کے ہوم ٹیچر بھی آ جائیں گے ٹیوشن کے لیے پھر پڑھائیاں ہونے کے بعد پھر میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ ان کی کیا پڑھائیاں چل رہی ہیں اور ویسے آج مارے بہت سارے کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے دو سے تین دن ہو گئے تھے تو ان کاموں کو میں سوچیا آج نپٹا ہی لیتی ہوں تو دوستو بچوں کو جو ہے میں نے ناستہ دے دیا ہے اور ان کی پڑھائیاں ہو گئی تھے تو جو بھی تھا میں نے انہیں ہوم برک میں دے دیا تھا وہ بیٹھ کے ایک دو گھنٹے کی پڑھائیاں کر لیں گے اور تب تک میں یہاں پہ دھیر سارے جو کام ہمارے تھے کچھ دن سے یہ کپڑے جو ہے نا اولن والے سارے پڑے ہوئے تھے تو مسین میں ان کو تو میں لگا دیتی تھی لیکن کیا ہوتا ہے نا کچھ کپڑے مسین سے نہیں دھولتے اچھی طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی ہے تو بس ان کو ہاتھوں سے ہی دھونا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ دھولنے کیلئے ڈال دیا تھا تو ایک گھنٹے پہلے ہی میں نے اسے بھگو لیا تھا سرف میں تو ابھی میں اس کو دھولے لوں گے اور کچھ کپڑے جو ہیں دوستو سارے چیزیں مسین میں نہیں دھول پاتی ہیں جیسے بھولن میں کچھ اچھے کپڑے جو ہوتے ہیں تو ان کے جیپ اگرہ کیا ہوتا ہے مسین میں اگر دھو دو تو وہ خراب سے ہو جاتے ہیں تو وہ ہی میں کپڑے کو دھولیتی ہوں اور یہ دیکھیں ہماری ناوو کتنی زیادہ سیطانی کر رہی ہیں ایک صبح سے جب ہوتے یہ اڑتی ہیں تبی سے ان کی سیطانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور دھیر سارے مارے جوتے بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی گندے تھے بہت دنوں سے تو میں اس کو دھولیتی ہوں اور میں آگئی تھی سام میں قریبا یہاں پانچ بز رہے تھے اور میں آگئی تھی کچھن میں اور بچوں نے بولا کہ چھوٹی موٹی بھوک لگی تھی بچوں کو لیکن ان کی چھوٹی موٹی بھوک کبھی نہیں ہوتی ہے ہمیں اس سے ان کی زیادہ کچھ ڈیمانڈے ڈی رہتی ہیں تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے ساموسہ بنانے کا تو میں بس اسی کام میں لگ گئی ہوں اور آلو کو میں نے اوبلے کے لیے پہلے لگا دیا تھا اس میں تین سے چار سیٹیاں میں نے جلدی سے لگایا تھے اور پریسر ککر کو میں نے جلدی کھول لیا تھا کیونکہ بچے نے بس بولا ان کے مو کھلتے ہیں اور ان کو حاجر میں ترتھی چاہیے ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو کیا ہوتا ہے پہلے سے جب سوچ کے کام نہیں کرو تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی لیے میں ایک سائٹ سے ہی سارا کام نپٹاتے جا رہے ہوں جیسے میں نے آلو کو اوبلنے کے لیے چڑھایا تب تک میں نے مہدے کو یہاں پہ چھنی سے چان لیا تھا اور جو ہماری سبجیاں تھی میں نے اسے بھی یہاں پہ کٹ لیا ہے اور یہاں پہ ہماری یو بو جو ہے مٹر کو چھیل دیا تھا میں نے ہرے مٹر لیا ہے دو سے تین پیاز کٹ کر لیا تھے اور چار سے پانچ آپ ہری میرچ کو کٹ کر کے لے لیجئے گا بادام اگر آپ کھانا پسند کرتے تو اس میں آپ بادام بھی لے سکتے ہیں اور لاسن ادرکہ میں نے پیشٹ لیا تھا کھوٹے ہوئے پیشٹ لیا تھے میں نے اور اس میں جو ہے یہاں پہ میں نے آلو کو چھیل کے اس طرح سے لیا ہے اسے آپ کو کیا کرنا ہے میس کر لینا ہے تو جو بھی آپ ہیں ہاتھ سے بھی میس کر سکتے ہیں یا پھر آپ گلاس سے بھی اس کو اچھے سے میس کر سکتے ہیں بہت ایجلی یہ میس ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ اسٹارٹی کی تھی کہ تب تک ہماری یو بو بھی آگئی اور اس کو یہاں پہ انہوں نے میرے ہاتھوں سے لے لیا ہے اور بولا کہ چلو میں ہی کر لیتی ہوں تو یہ ہماری بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے یہ ہماری بو اور یہ گھر کے کام تو اتنا زیادہ کرتی نہیں ہے زیادہ تر تو ان کے اسکول اور پڑھائیاں دکھائیاں ہی چلتی رہتی ہیں لیکن تھوڑا بہت جب یہ فری ٹائم میں رہتی ہے تو یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بینا بتائے اپنے سے چھوٹی موٹی جو بھی چیز ہوتی ہے یہ خود سے کرنا پسند کرتی ہے تو وہ مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ دیکھئے پڑھائی لکھائی کے ساتھ جو ہے گھر کے کچن کے یہ سارے کام تھوڑے بہت آنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں آگے چل کے بھی کام آتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں تو یہ جب بھی میں کوسس کرتی ہوں اسے تھوڑا بہت سکھانے کی تڑکہ لگا دیتی ہوں تو سرسوں کا تیل لیے تھے اور یہاں پہ پیاجی ساتھ میں ہی ڈال دیں گے موسیقی بادام کو بھی میں نے یہاں پہ ڈال لیا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو چلا لیں گے اور مطر ابھی ہم نہیں ڈالیں گے اس میں کیونکہ مطر ہم آلو کو ڈالنے کے بعد ڈالیں گے اور ہماری لڑکی یہ جو بیچ میں یہ دیکھئے گا پھر سے انہوں نے ہماری یہ پرلٹر لینے کو تیار ہو گئی تھی کہ چلو میں ہی جلا دیتی ہوں لیکن میں ان سرے کام کو نہیں دیتی ہوں جو الگ سے کام ہوتے ہیں جیسے آلو چھلنا ہے اسے میس کرنا ہے یا پھر چائے یا کافی ہلکی فلکی بنانی ہے کچھ بھی تو ایسے کام یہ کر لیتی ہے لیکن تھوڑے خطرے والے جو بھی کام ہوتے ہیں میں ابھی اسے نہیں دیتی ہوں کیونکہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جب میں زیادہ فری ٹائم میں رہتی ہوں تب میں کوشیز کروں گی کہ اسے میں جرور سکھا پاؤں لیکن میں جلد باجی میں کوئی بھی کام ان کو نہیں دیتی ہوں کرنے کے لیے اور یہاں پہ مسالے میں نے ڈال دیئے تھے تو مسالے میں میں نے تھوڑے سے جیرہ پاورڈر تھوڑے سے دھنیا پاورڈر اور نمک ہلدی لیا تھا تو نمک اور ہلدی میں نے آپ جتنی ضرورت ہے اتنے ہیں اپنے نسار لیجئے گا اس کے بعد تھوڑے ٹائم بھوننے کے بعد کالی مرچ کا پاورڈر میں نے دے دیا تھا اور یہاں پہ مٹر بھی میں نے ملا لیا ساتھ میں اور کچھ ٹائم اس کو چلا لیں گے کیونکہ ابھی کے جو ٹھنڈ والے مٹر ہوتے ہیں وہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ بہت جلدی سے پک جاتا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد نکالنے کے بعد ہماری جو کٹی ہوئی دھنیا ہے ہری دھنیا میں اس میں ملا لوں گے اور آم چورکا پاورڈر بھی میں اسی جگہ پہ ڈال رہی ہوں ہاپ چورکا پاورڈر یوز کر رہے ہیں تو تھوڑے سے کھٹے کھٹے اس میں ٹیسٹ آئے گا تو کافی اچھا لگے گا ٹیسٹ آئے گا تو کافی اچھا لگے اور جب تک ہمارے مسائلے ٹھنڈے ہوتے ہیں تب تک یہاں پہ میں آٹے گھول لیتی ہوں آٹے کا ڈو گنا لیں گے یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ منگرین لیا ہے اور تھوڑی سا جمائل لیا ہے اور ایک کپ میں نے یہاں پہ جو ہے گھی کو ایڈ کیا ہے یا آپ کے پاس ریفائن ہے تو ریفائن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں میں نمک لے لوں گے نمک کا ماترہ ہم تھوڑا کم ہی رکھیں گے کیونکہ مسائلے میں ہمارے نمک جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کے تھوڑا ہم کم اس میں لگائیں گے اور سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر کے ہم ملا لیں گے اور آٹا ہمیں تھوڑا سا سکت لگانا ہے کیونکہ یہ ہمیں خستہ دار بنانا ہے تھوڑا تو اس میں آٹا آپ کو سکت لگا کے تیار کر لینا ہے موسیقا اور اب ہم اس کے بات کریں گے سموسر کو تیار تو یہاں پہ ہم دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے ہم ہاتھوں سے مسل کر پہلے اسے گولے میں تیار کر لیں گے اور یہاں پہ آپ کو اسے بیل لینا ہے تو بیلن سے آپ کو اس طریقے سے بیلنا انڈے کا راکار میں موسیقا موسیقا پھر اسے آپ ہاپ سے کٹنگ کر لیجئے اور جو کٹنگ والا حصہ ہے آپ کو ماں پہ پانی سے اس طریقے سے لائننگ میں ملا لینا ہے اور یہ دیکھیں گا ان دونوں کو ہم چپکاتے ہوئے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں جوینٹ کر لیں گے اور اب ہم مسالے کو اس میں ڈال دیں گے تو آپ کو اچھے سے اسے فیل کر لینا ہے تو یہ دیکھیں گا بہت ہی اچھے طریقے سے فیل ہو چکا ہے پھر ہم اس کے اندر والے سائٹ سے آپ کو پانی لگانا ہے پانی لگا کر ہم یہاں سے اس کو لیتے ہوئے ایک فول لگا کر آپ کو اوپر سے لیتے ہوئے یہاں پہ اسے جوینٹ کر لینا ہے تو یہ سموسہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا اسی طریقے سے ہمیں ڈہیر سارے سموسے تیار کر لینا ہے اور ایک ایک کر کے ہم یا جتنی بھی آپ کے کڑھائی میں جگہ ہے تین سے چار تک میں آپ ڈال کے اسے فرائے کر لیجی تو دیمی آج پہ ہم اسے یہاں پکا لیں گے اور ہمارا سموسہ بن کر ہو جائے گا تیار تو یہ دیکھئے گا کڑھائی میں ہماری سموسے اس طریقے سے تلی جا رہی ہے اور بہت ہی کم سمیہ میں یہ سموسہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور آج تو میں نے پہلے سے کوئی بھی ڈیسائٹ نہیں کیا تھا بہت جلدواجی میں میں نے سموسے کو تیار کیا اور بچوں نے بہت ہی انجوائے سے کھایا بہت مجھے سے کھایا انہوں نے اور امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ویڈیو اچھی لگے دوستو تو پلیس چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد موسیقی